پہاڑوں کی وادی بلتستان کے نظارے نکھر چکے ہیں اور دل فریب اور دیومالائی مناظر سیاہوں کی آمد کے منتظر ہیں میں اس وقت سکردو کے مشہور تفریح مقام زمین پر جنت کہلائے جانے والے مشہور و معروف ریزورٹ شنگریلا ریزورٹ میں موجود ہوں اور آپ میرے اکپ میں اور میرے اطراف میں دیکھ رہے ہیں نظارے پوری طرح سے نکھر چکے ہیں اور لو اور کچورا کے دل فریب اور دیومالائی نظارے جو ہیں وہ سیاہوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں سکردو اور بلتستان ڈیوجن کے چاروں ازلا میں سیاحتی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور سیاہوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گلگت بلتستان بالخصوص بلتستان کا رخ کر رہی ہے اگر ہم بلتستان کی بات کریں تو کرونا کے باعث متعدد علاقوں کو سیل تو کیا گیا ہے لیکن کرونا کی جو اور آل صورتحال ہے ملک کے دگر شہروں کے مقابلے میں سکردو میں کافی حوصلہ عبضہ ہے اور جو سیاہ بلتستان آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں لیکن ان کے لیے جو کرونا سرٹفیکیٹ ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے اور سیاہوں کو یہ گزارش کی گئی ہے کہ وہ ایس اوپیس پر لازمی طور پر عمل کریں بلتستان میں سیاہ سیزن کا آغاز ہو چکا ہے سیاہتی سیزن کا آغاز ہو چکا ہے چیری بلوسم نے سما باندھ رکھا ہے اور دل فریب اور دیومالائی نظارے جو ہے وہ سیاہوں کی آمد کے منتظر ہیں موسم کے اوالے سے اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں موسم سکردو کا عملوں کے دگر شہروں کے مقابلے میں کافی نارمل ہے اپریل کا مہینہ ہے لیکن اپریل کے مہینے میں بھی کافی سردی جو ہے محسوس کی جا رہی ہے محکمہ موسم یاد کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک بلتستان ڈیوجن کے چاروں عزلہ میں موسم نارمل رہے گا